بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں پورے دنیا کا یہ ماننا ہے سمجھتی ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے لیکن یہ جنگ جو ہے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کائنڈ آف یک طرفہ ہے اور روس جو ہے وہ اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے یا حملہ آور ہے آپ کہہ سکتے ہیں یا گز گیا ہے اب ان تمام باتوں کو آپ میں پہلے آپ کو خبر سے پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ دنیا کا جو بلیف ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ جب بھی یہ بات کرتا ہے کہ یوکرین کی جنگ یوکرین کی جنگ جنگ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے دنیا کا اس کے اوپر اتفاق کرتی ہے کہ یوکرین میں جو رشیا ہے اس نے جنگ مسلط کی ہے یہ بات ہے لیکن آج ہم جو بات کرنے جا رہی ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک ورجن تو پوری دنیا کا ہے یوکرین سے لیکن ایک ورجن تو رشی کا بھی ہوگا تو آج ہم رشی کے ورجن پر بات کریں گے اور ہم بات کریں گے سرگیر لاروف کی روس کے وزر خارجہ سرگیر لاروف کا انٹریو ہے جو اپشن میں رکھنے جا رہا ہوں اور حالات جیسے دکھائی دے رہے ہیں ویسے نہیں ہیں پہلا پہلا پوائنٹ سرگیر لاروف کا یہ ہے کہ آپ کو جیسے حالات دکھائی جا رہے ہیں یا بتایا جا رہا ہے ویسے نہیں ہے تو پھر کیسا ہے کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے اس کے اوپر ہم معلوم کریں گے اب ہو گئے ہیں تقریباً چار مہینے اور چار مہینے میں رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہزاروں شہری حلاق اور شہر کے شہر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں یکرینی بے گھر ہو گئے ہیں مگر جنگ نہیں ہو رہی ہے یہ روس کا ماننا ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی ہے جمرات کو روس کے وزر خارجہ کل کی بات ہو رہی ہے سرگئی لاروف نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ حالات جیسے دکھائی دے رہے ہیں ویسے نہیں ہیں سرگئی لاروف انٹریو کرنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جنگ نہیں ہو رہی ہے پہلا پہلا ماملہ اب کہتے ہیں کہ پھر کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یوکرین پر حملہ ہی نہیں کیا پہلا پہلا ماملہ روس نے یوکرین کے اوپر تو حملہ ہی نہیں کیا مغرب کو یہ بات سمجھانے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ یوکرین کو نیٹو میں گھسیتنا ایک مجرمانہ فیل ہے چوبیس فروری کو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے اب تک روسی وزیر خارجہ نے مغربی میڈیا کو بہت کمنٹری دیئے ہیں انہوں نے روس کے سرکاری بیانی کو دھورایا کہ یوکرین میں نازی موجود ہیں روسی حکام نے متعدد بارے دعویٰ کیا کہ ان کے فوج یوکرین سے نازیوں کا خاتمہ کر رہی ہے ہم تو ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں وہاں پر نازی ہیں ہم اسے ختم کر رہے ہیں روس نے سرکاری جو معاملہ ہے اس کو وہاں پر رکھا وزیر خارجہ سرکاری لاروف نے کہا کہ ایک حالی بیان میں انہوں نے کہا کہ کافی رد عمل اس پر آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو یوکرین کے صدر ہیں وہ یہودی ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ یہودی مذہب کے پیروکار ہیں جبکہ ان کے جانے بشارہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے جو ہٹلر ہے وہ ہی اس کے اندر بھی یہودی خون تھا اب میں اس کے اوپر ڈیٹیل بنی جاؤں گا بکیوس میں ہٹلر کے اوپر ایک ایک ایکسکلوسیف ویڈیو کر چکا ہوں تو آپ چینلن سے وہ لے سکتے ہیں کہ وہ تھا نہیں تھا کہاں سے آیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سرکیل عروف کو اقوائے میں متحدہ کے ایک اہلکار کی ریپورٹ کا حوالہ دیا جس کے مطابق روسی فوجیوں نے یوکرین کے یارنی گاؤں کے تین سو ساٹھ بشندوں جن میں سے چوہتر بچے اور پانچ معذور افراد شامل تھے کو اٹھائیس دن تک ایک سکول کے تیخانے میں رہنے پر مجبور کیا جہاں پانی اور بیت الخلاق کی سہولت موجود نہیں تھی یہاں دس افراد ہلاک ہو گئے تھے میں نے سوال کیا کہ یہ نازیوں کے خلاف لڑائی تھی اس پر سرکیل عروف نے کہا کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے لیکن بین الاقوامی سفارتکار بشمول اقوام متحدہ کے بانی کمیشنر ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق سیکیٹری جرنل اور دیگر اقوام متحدہ کے نمائندے مغرب کے دباؤں میں ہیں اور اکثر وہ مغرب کی جانے پھلے جانے والی جھوٹی خبروں کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اس بات سے ریشیا اکثر بات اسے تو اتفاقی نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ اسٹوری گڑی گئی ہیں ایسا کچھ ہے نہیں روس بلکل صاف نہیں ہے وہ خود کہہ رہے ہیں روس وہی ہے جو نظر آتا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو دکھانے میں کوئی شربندگی نہیں ہے کہتے ہم ایسے ہی ہیں بھائیا اب آپ کو اچھے لگ رہے ہیں برے لگ رہے ہیں اور اس پر ہمیں کوئی شرم نہیں ہے بہتر سال کے یہ سرگیل عروف ہیں اور انہوں نے کہا کہ اٹھارہ سال سے بین الاقوامی سٹیج پر روس کی نمائندگی کر رہے ہیں لیکن ان کو اب تک مغرب کی پاوتگیوں کا سامنا ہے جن کا شخار ان کی بیٹی بھی بنی ہوئی ہے آگے بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو شامل کر لیتا ہوں جب سرگیل عروف سے پوچھا گیا کہ وہ برطانی کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ برطانی جو ہے بہت ایکٹیف ہے اگینسٹ رشیا تو انہوں نے جواب دی کہ ایک بار پھر برطانیہ اپنی عوام کے مفادات کو سیاسی خواہشات کے لیے قربان کر رہا ہے میں نے ان سے دو برطانوی شہریوں کے بارے میں سوال کیا کہ جن کو حال ہی میں روس کی حامی علیت کی پسندوں نے مشرقی اکرین میں موت کی سزا سنائی جب میں نے اس جانب اشارہ کیا کہ مغرب کی نظر میں ان دونوں کی سزا کی ذمہ داری روس پر آئید ہوتی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے مغرب کی نظر میں کوئی تلجس بھی نہیں میں صرف بین الاقوامی قانون میں تلجس بھی رکھتا ہوں اور بین الاقوامی قانون کے مطابق پیسے لے کر لڑنے والے جنگجوہوں کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا میں نے ان کی توجہ اس جانب مغدول کروائی کہ دونوں برطانوی شہری یوکرین کے فوج میں تھے اور کرائے کے فوجی نہیں تھے تو روسی وزر خاجہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی اس ٹیم جو تعلقات ہیں بیٹوین رشیہ اور برطانیہ وہ ظاہر بات ہے وہ غیر دوستانہ ممالک میں شامل ہیں اور انتہائی مخالفت ہے آپس میں اور انٹریور کہتا ہے کہ جب میں نے کہا کہ یہ کہنا تعلقات اچھے نہیں درست نہیں ہوگا کیونکہ حالات زیادہ خراب ہیں وزیر خارجہ نے جواب دیئے کہ میرے خیال میں اب تک کوشش کا بھی کوئی امکان باقی نہیں بچا رشیہ اور برطانیہ میں تعلقات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں غیر دوستانہ محول ہے اور برطانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے کہ ہم نے رشیہ کو سبق سکھانا ہے ہم نے رشیہ کو ہرانا ہے ہم نے رشیہ کو مارنا ہے اور وہ اس کے اندر ہر طریقے سے موٹیویٹڈ ہے اور اب تک اگر رشیہ کی یوکرین کی زمین پر اگر کوئی فوجی پکڑا گیا ہے غیر ملکی یا کوئی مارا گیا ہے تو وہ برطانیہ فوجی تھا جو ریٹائر تھا اور وہ پیسے لے کر اس کو قرائے کے فوجی کہہ رہے ہیں ان کو مارا گیا تو وہ صرف اور صرف برطانیہ فوجی ہی تھے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیم برطانیہ نے ہی اپنے ایکس فوجیوں کو یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ یوکرین میں یوکرین کے لیے روس کے خلاف لڑ سکتے ہیں یہ واحد ملک ہے جو اس ٹیم اس اقدامات میں کر رہا ہے اس قسم بس حوال جب انٹریور نے کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اب تو کوشش کا بھی کوئی امکان نہیں بچا کیونکہ وزرعظم بورس جانسنز وہ کھل کے کہہ چکے ہیں کہ روس کو شکست دینی ہے روس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے تو پھر کریں کر کے دکھائیں یہ جو ہے سٹیٹمنٹ سرگی لاروف نے دی ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ اس بات میں وہ تھے پور سکون ہے کہ اگر برطانیہ کا کوئی شوق ہے یا یو ایس کا کوئی شوق ہے یا یورپ کا کوئی شوق ہے یا نیٹو کا کوئی شوق ہے تو وہ پورا کر سکتا ہے ہم ان کی خواہشوں کا جو حال کریں گے وہ وقت آنے پر ثابت کیا جائے گا لیکن فیلان ہم نے چونکہ نیٹو آ رہا تھا نیٹو آ چکا تھا اور وہ ہمارے دروازے کے اوپر تھا تو اس کے اوپر جو پاپ 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 ہیں تو پاپ فرانسس ان کا بھی بیان یہی تھا کہ اگر آپ کسی کے دروازے پر آ کر بھونکنا شروع کر دوگے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس کیا آپشن ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کو وہاں پر آ کے اوپر بھی اٹیک کرے تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو سامنے رکھ دی ہیں اس کے اندر مغربی جو وہ ہے پروپوگنڈا اس کا بھی انصر نظر آتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پروپوگنڈا کی خبروں کے اوپر اگر آپ بلیف کروگے اور ہماری خبروں کو آپ دبا دوگے ہماری ہماری جو نیوز چینلز ہیں انہیں آپ بلیک آؤٹ کر دوگے تو ایک ہی موقف آئے گا جو مغربی موقف ہوگا ہمارا موقف نہیں آئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ